بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین یہ ویڈیو جو ہمارے طلبہ ہیں جو لا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور عام لوگ بھی جو یہ نہیں جانتے کہ کہاں پر قانون کی ڈگری کام آ سکتی ہے تو ان کے لئے بھی یہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ویڈیو ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں یہ ساری انفرمیشن تو ناظرین یہ انفرمیشن میں یہ جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں نے کوشش کیا ہے کہ جو اہم فیلڈز ہیں جہاں جہاں پر لا کی ڈگری جو پاکستان میں اپلیکیبل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ تقریباً پچیس کے قریب جو فیلڈز ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کے لئے چلتے ہیں اگلی سائی پر پہلے نمبر پر آپ کین گو فار گوڈ پریکٹس آپ پریکٹس کے لئے جائیں اور وکیل بنیں پہلا کام تو یہ ہے پھر آپ جو لا کی ڈگری لیں گے آپ لا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اگر مجسٹریٹ بننا چاہتے ہیں جو ڈیشل مجسٹریٹ تو آپ کو لا لازمی کرنا چاہیے پھر سیول جج بننا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہ فیلڈ بھی ہیں سیول جج کی آپ سیول جج بھی بن سکتے ہیں لا کرنے کے بعد پھر اڈیشنل سیشن جج یعنی سیشن جج بن سکتے ہیں ان کے ایک سیمز ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں پھر اب جو ہے پندرہ سال بعد ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں اگر آپ کی کچھ کیسز میں ایک سال میں جتنے آپ نے ہائی لیٹڈ یعنی اچھے کیسز جو وہ کی ہوں گے تو آپ پندرہ سال بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ کے وکیل بن سکتے ہیں پھر ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں سوری پھر سپریم کورٹ جج بن سکتے ہیں بیس سال بعد جو اگر آپ کی پریکٹیس ہوگی جو اچھے خاصے جو یعنی کہ ویل ناؤن ہائی لیٹڈ کیسز ہوں گے ان میں اسیسٹنٹ اٹار نہیں بن سکتے ہیں آپ جو یہ سرکاری وکلہ ہوتے ہیں یہ سرکاری وکلہ کی کیٹیگریز آ رہی ہیں پراسیکیوٹر تک جائیں گی اٹار نہیں جنرل بن سکتے ہیں ایڈوکیئر جنرل بن سکتے ہیں یہ سرکار کی طرف سے سارے رکھے جاتے ہیں میں نے ان پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پھر آپ اسیسٹنٹ ایڈوکیئر جنرل بن سکتے ہیں پبلک پراسیکیوٹر بن سکتے ہیں یہ ورڈ سب نے سنا ہوا ہے یہ سرکاری وکیل پہلے بھی جو میں نے بتایا وہ بھی سرکاری وکیل ہیں سرکار جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے وکلہ کو ایک رکھتی ہے جو ان کی طرف سے سرکار کریمنل کیسز میں پیروی کرتے ہیں اور حکومت کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں تو اب جو بارویں نمبر پر ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ سی ایس ایس بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے لا کیا ہو تو جس کو ہم لگ سینٹر سپیریل سرویسز کہتے ہیں ان میں آپ مقابلے کا امتحان جوتا ہے آپ اس میں بیٹھیں امتحان دیں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کی جاب لگ جائے گی اس میں سی ایس ایس میں بھی لا کی فیلز آتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں اسی طرح آپ کا جس بھی صبح سے تعلق ہے پی ایم ایس آپ دیں پروینشل میریمنٹ سرویسز کے ایکزیم دیں تو اس کے طرح بھی سرکاری وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے آپ سرکاری ویسے بھی جو جابز آتی ہیں ان کے طرح آپ اپلائی کریں گے آپ کے پاس لا کی ڈگری ہوگی تو آپ ان جابز کے جو ٹیسٹ ہوں گے آسانی سے پاس کر جائیں گے چود میں نمبر پر آپ اگر پڑھانے کی طرف جاتے ہیں آپ لیکچور بن سکتے ہیں پھر آپ پروفیسر بن سکتے ہیں علاقے اسی طرح آپ لیکل ایڈوائزر بن سکتے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کا اپنی سرویسز دے سکتے ہیں سرکاری جو ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں جابز آتی ہیں آپ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکل ایڈوائزر بن سکتے ہیں پھر سولے نمبر پر جو میں آپ کو فیل بتا رہا ہوں وہ ہے لا افیسر ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بہت سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ جو ہیں گورنمنٹ کے پرائیویٹ بھی آپ وہاں پر لا افیسر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں آپ کو آفر ہو سکتی ہے پھر لا افیسر آرمی آرمی میں بھی لا کی جابز ہوتی ہیں آرمی میں بھی لا افیسر بن سکتے ہیں پھر نوٹری پبلک اور اوٹ کمیشنر بن سکتے ہیں جو عدالتوں میں جو کاغزہ دستویزہ جمع کروایا جاتے ہیں ان کے ٹیسٹیشن کرتے ہیں تو آپ اگر الل بھ کریں گے تو پھر آپ نوٹری پبلک اور اوٹ کمیشنر بھی بن سکتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر لیگل انسپیکٹر بن سکتے ہیں پلیس میں یہ جابز بھی آتی ہیں اگر آپ پلیس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پلیس میں انویسٹیگیشن پلیس اور لیگل انسپیکٹر بن سکتے ہیں اس کے بعد lab based jobs in FIA FIA میں بھی recently 4 طریق آخری ہے بہت ساری jobs آئیں ہیں جو ابھی تیسٹ ہو رہے ہیں 4 طریق آخری ہے تیسٹ کی آخری تیسٹ 4 طریق کو ختم ہونے ہیں تو یہ jobs ہیں lab based ہیں FIA میں بہت زیادہ آتی ہیں اس مرد 11-12 سو کے قریب jobs آئیں ہیں FIA میں تو پھر 21 نمبر پر آپ excise and taxation میں جا سکتے ہیں اگر آپ محبت ہے آپ کا عبور ہے taxation پہ تو آپ excise inspector بن سکتے ہیں یہ دلچسپی کی بات ہے پھر اب میڈیا میں آ سکتے ہیں میڈیا میں انکر پرسن بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد 22 نمبر پر کے نیوز پیپرز کالمنیز بن سکتے ہیں and other jobs نیوز پیپرز میں آپ کے لئے بہت ساری jobs ہیں وہاں پر کالمز لکھیں لازمتعلق کالمز لکھیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑی option ہے بہت جلدی مشہور ہو جائیں گے پھر consultant at corporate groups اگر آپ کو company لازمیں جو ہے corporate لازمیں کچھ دلچسپی ہے ابور حاصل ہے تو آپ consultant بن سکتے ہیں آپ corporate groups میں بہت ساری companies میں آپ تو میرا جو میری جو field ہے وہ corporate لاکی ہے اور میرے پاس فیصل آباد کی اور رسیال کورٹ کی کافی زیادہ companies ہیں اسی طرح بیل ہور میں بھی ہیں تو پچیسویں نمبر پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آخری نمبر پر ایس لافیسر بینکس بینکس میں اگر آپ بینکنگ لازم کو جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی خواہش بھی ہے بینکنگ میں جانے کی وہاں پر بھی آپ کے لئے جو لافیسر کی جابز ہیں بینکس میں آپ بینکس میں لافیسر بھی ایس جا سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مزید کسی اور اچھے ٹاپکے ساتھ حاضر ہوں گے تو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی